سچی نیوز کے لیے بھارت اقتا نیوز کو سبسکرائب کریں السلام علیکم آداب ناظرین ناظرین کیسے ہیں آپ سب ناظرین بڑی خبر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمی مفتی ابو القاسم نے لی کورونا ویکسین کی پہلی خوراگ مفتی ابو القاسم نعمانی نے ویکسین لینے کے بعد کہا کہ محلق بیماریوں سے بچنے کے لیے ہر ممکنہ طریقہ استعمال کیے جانے کی چاہیے کورونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے پورے ملک میں چلائی جانے والی کوویڈ انیس ویکسین مہم شمولیتی غرص سے دارالعلوم دیوبند کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے پیر کے روج ویکسین کی پہلی خوراک لی اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ کورونا جیسی محلق بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر ممکنہ طریقوں کو استعمال کیا جائے تفصیل کے مطابق اسلام تعلیم کی عظیم دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی ادارے کے نائب محتمی مولانا عبدالخالق مدرسی کے ہمراہ دیوبند کے سرکاری اسپتال پہنچے اور انہوں نے کورونا وائرس جیسی محلق بیماری سے بچاؤں کے لیے ویکسین کا پہلہ ٹی کا لگوایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس محلق بیماری سے بچنے کے لیے ملکی عوام کو متحد ہو کر لڑنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ سرکاری طور پر انہیں کوویڈ انیس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ویکسین لینے کے لیے کہا گیا تھا اس لیے انہوں نے از خود سرکاری اسپتال پہنچ کر ٹی کا لگوا لیا ہے مولانا نعمانی نے کہا کہ مذکور ہے ویکسین سے متعلق بہت ساری افواہیں فیلائی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے جس کی بناف اور کورونا ویکسین کو لینے میں کوئی قباحت محسوس ہوتی ہو انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کو لینا یا نہ لینا ہر ایک شخص کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے لیکن ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ کورونا جیسی محلق بیماری سے بچاؤ کے لیے ہر ممکنہ طریقہ اپنایا جائے اور فیس ماسک لگانے کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کا ضرور خیال رکھا جائے تاکہ اس محلق بیماری کو ختم کیا جا سکے دوستو بنے رہیے ہر خبر کے لیے ہمارے ساتھ شکریہ جے ہند جے بھارت